سمجھتا کہ سامین میں سے ہر کوئی correctly صحیح طریقے سے سمجھ پائے گا تاہم اس قلیل وقت میں میں اس کی تکمیل کرلوں مضمون کی تو وہ جو چوتھا درجہ لطائف خمسہ میں وہ پھر سر کا ہے نفس پھر قلب پھر روح پھر سر سر سے مراد mystery اور inner consciousness بھی ہے دونوں لفظیں اس کے لیے mystery بھی ہے اور inner consciousness بھی ہے یہ سر ہے راز تو پہلا سر مجرد ہے اس کے جو درجات ہیں ان میں پہلا درجہ پانچ درجات ہیں پہلا درجہ سر مجرد abstract mystery یا detached mystery یا detached inner consciousness یہ وہ purified awareness ہے جو باطن کی اس حقیقت کا اور سر کا راز اور اس کے بعد آگے خفی ہے سر اور خفی دونوں کو میں قرآن مجید کی authority کوٹ کرلوں پھر آگے اقسام صرف mention کر دوں گا سورہ طاہہ کو پڑھئے اس کی ساتھویں آیت سورہ طاہہ کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جہریت کی بات کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى آپ اپنی آواز کو اپنے قول کو بشک جہر ظاہراً باواز بلند بھی رکھیں لیکن اللہ کی شان یہ ہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى تو یہاں دونوں مرتبے مرتبہ سر اور مرتبہ خفی یعنی مرتبہ اخفہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ بیان کیا یہ قرآنک ٹرم ہے تو یہ جو سر ہے اس کی پہلی سٹیج وہ میں نے ارز کر دیا دیٹیشت انر کونشیسنس ہے اب سر المجرد پھر اس کے بعد اس کی دوسری سٹیج جو ہے وہ مِسٹری آف نولیج ہے سر العلم سر العلم علم کا راز اور علم کا سر پھر اس کی تیسری سٹیج سر الحال ہے مِسٹری آف سٹیٹ چوتھی قسم اور چوتھا درجہ پھر اس کا سر الحقیقت ہے مِسٹری آف ریالیٹی اور پانچمہ درجہ سر السر مِسٹری آف الٹیمیٹ ریالیٹی مِسٹری آف الٹیمیٹ ریالیٹی دو چیزیں سر بیان کر دوں کہ الٹیمیٹ ریالیٹی اللہ رب العزت کی ذات حقیقت علیہ الٹیمیٹ ریالیٹی اس کا سر یہ آخری درجہ اور سرز الحقیقہ دا مِسٹری آف ریالیٹی تو جو حقیقت ہے پوری کائنات کے لیے حقیقت وہ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت محمدیہ ہے اسی طرح پھر آگے اتوار ہیں درجہ بہ درجہ نیچے تو یہ انر کانشیسنس ہے باطن کی آگاہی ہے اس کی معرفت ہے ان کے درجات کی معرفت ہے حضور السلام نے اشارہ دیا مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ جس نے اپنے نفس یعنی اپنے باطن کی معرفت حاصل کر لی یعنی اس کے اسرار اسرار کو یکے بعد دیگرے جان لیا سٹیپ بائی سٹیپ اس نے اپنے اللہ کی معرفت حاصل کر لی یہ اسرار اور اخفا کے جو علوم ہیں یہ بھی آقا علیہ السلام کے تعلیم کردہ علوم میں سے ہیں قرآن مجید اس کے اوپر آثورٹی ارشاد فرمایا يَتْلُوا عَلِيْكُمْ آئیَاتِنَا تمہارے اوپر ہماری آیتیں تلاوت فرماتے ہیں وَيُزَكِّيْكُمْ اور تمہارے قلب اور باطن کا اور روح کا تذکیہ اور تصفیہ اور تجلیہ کرتے ہیں يُزَكِّيْكُمْ جو باطن کی پوری دنیا ہے تمہارے نفس اور قلب اور روح کا تذکیہ کرتے ہیں اس کو صفا دیتے ہیں اور اس کو جلا دیتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ پھر تمہیں کتاب کا علم دیتے ہیں پھر حکمت کا اس سے اوپر ریزننگ کا علم دیتے ہیں معرفت دیتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ پھر تم ان اسرار وہ اسرار سرائر اور لطائف جو مخفی ہے جو خفی اور اخفا کے درجے میں ہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا تو سر و اخفا کے جو لطائف وہ اسرار ہیں اور رموز و دقائق ہیں پھر تمہیں ان کا علم اتا کرتے ہیں وہ تمام تر علوم جو آقا عطا کرتے ہیں وہ معارف لدنیہ کے علوم ہیں یہی وہ علوم ہیں جو قرآن مجید نے جگہ جاگہ اس کی تصریح کی ہے یہ کوئی نہ سمجھ رہے کہ ماز اولیاء نے اور افان صوفیاء نے یہ تصورات گھڑ لیے ہیں اولاً تو میں نے قرآن سے اتھورٹی دے دی فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا ایک پھر ظاہر اور باطن کی یہ حقائق قرآن مجید نے جا بجا ما ظاہر وما بطن ظاہر الاسم و باطن گناہ کبھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے جو ظاہر ہوا اور جو باطن ہے قرآن مجید جا بجا ظاہر و باطن کی بات کرتا ہے پھر حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرشاد فرمایا واضح طور پر قرآن مجید کی آیات کے بارے میں قرآن مجید سات حروف پر نازل کیا گیا لِكُلِّ حَرْفٍ مِّنْهَا ظَاهَرٌ وَبَطَنٌ اور قرآن کے ہر ہر حرف کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے یہ میں اس لیے چند کوٹ کر دیں بات کو روک کر تاکہ یہ کسی کا وہم نہ رہے کہ یہ کسی صوفیاء اور علیاء نے گھڑ رکھی ہے یہ چیز نہیں یہ براہ راس نصوص قرآنی اور نصوص حدیثی سے ہے لِكُلِّ حَرْفٍ مِّنْهَا ظَاهَرٌ وَبَطَنٌ ہر ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور پھر فرمایا وَلِكُلِّ حَدٍ مِّنْهَا مَطْلَنٌ اور ہر ظاہر و باطن کے لیے ہر ایک حد ہے ہر ایک کے لیے وَلِكُلِّ حَرْفٍ مِّنْهَا مَطْلَنٌ ہر ایک کے لیے ایک مطلع ہے جہاں سے اس کا طلوع ہوتا ہے اور پھر اس کا ہر ایک کا ایک منتحہ ہے ایک باطن علم ہے اور ہر علم کا ایک مطلع ہے ایک مقتہ ہے ہر علم کی ایک ابتداء ہے ایک انتہا ہے یہ وہ تمام درجات ہیں جن کا اشارہ قرآن مجید میں اور حدیث نبوی میں کر دی ہے اسی طرح یہ بھی مروی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وَإِنَّ عَلِيَّ عَبْنِ عَبِيْ تَعْلِمِن اِنْدَهُ مِنَ الزَّاعِ وَإِنْدَهُ مِنَ الزَّاعِ وَالْبَاطِنِ کہ سیدنا علی شہرِ خدا کو حضور اللہ علیہ السلام نے اپنے فیضانِ علم و معرفت سے اتنا نوازہ تھا کہ ان کے پاس ہر ظاہر کا بھی علم ہے اور ہر باطن کا بھی علم ہے وہ جامعِ علمِ ظاہر و باطن ہے اس لیے ان کو یہ بھی شان حدیثِ پاک میں دی اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيُّنْ بَابُهَا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اسی کو قرآنِ مجید میں علمِ لَدُنِّ بھی کہا گیا ہے جب موسیٰ علیہ السلام چلے سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے تو حضرتِ خضر علیہ السلام کا تذکرہ قرآنِ مجید نے یوں کیا ہے اور اس کی تفسیر سعی بخاری میں مسلم میں متفق علیہ حدیث میں روایات میں حدیث میں سعی بخاری میں آئیے بڑی تفسیر کے ساتھ اس کا مضمون آیا ہے بخاری اور مسلم میں قرآنِ مجید کی اس آیت کا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَتًا مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِّلَّدُنَّا عِلْمًا کہ پھر انہوں نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد حضرتِ یوشہ بن نوم وہ دونوں واپس پلٹ پڑے کیوں پلٹ پڑے جب پتا چلا کہ وہ مچھلی جو بھون کر کاٹ کر پکا کر بھون کر کھانے کے لیے سالن کی شکل میں سالن کی شکل میں لے کے چلے تھے اور راستے میں ایک طالعب آیا تھا جہاں جو دو دریا آپس میں مل رہے تھے مجمع البحرین وہاں آرام کیا تھا تو وہ دریا کا پانی جو مس ہوا تو مچھلی زندہ ہو کے بھاگ گئی اور سرنگ بنا کے دریا کے اندر چلی گئی تھی یہ قرآنِ مجید میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ یوشا کھانا لاؤ بھوک لگی ہے ہم کھانا کھائیں تو اس وقت انہیں یاد آیا کہ حضور وہ مچھلی تو وہاں زندہ ہو گئی تھی اور سرنگ بنا کے دریا میں چلی گئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قرآنِ مجید میں ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ اچھا اگر مچھلی وہاں زندہ ہو گئی تھی مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی تو سنو ہم اسی جگہ کی تلاش میں نکلے تھے جس مرد کامل کی ملاقات کے لیے ہم نے سبر شروع کیا وہ وہیں ہوگا چونکہ یہ اسی کا اثر ہے کہ جس جگہ وہ رہتا ہے وہاں کا پانی مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے وہاں کی آبو ہوا نے مردہ مچھلی کو زندہ کر دیا ہے موت حیات میں بدل گئی ہے اس کا مطلب ہے مرد حق وہیں رہتا ہے چونکہ مرد حق کی علامت یہ ہے کہ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے موت کو حیات میں بتلتا ہے پھر جب وہاں پہنچے فَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَاسَسَا قرآن کہتا ہے پھر وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے مڑ کے وہاں آ پہنچے جب اسی جگہ پر پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی تو آپ دیکھئے اللہ رب العزت اور بھی علامت بتا سکتے تھے اتا پتا اس کا ایڈریس کئی شکلوں میں کئی نمونوں میں جگہ سمجھائی جا سکتی تھی مگر نہیں علامت بتائی جہاں مچھلی زندہ ہو جائے جہاں مچھلی زندہ ہو جائے یہ وہی بات ہے سارے یہ وہ اسرار ہیں تو وہ پھر جب وہاں پہنچے تو فرمایا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے اس خاص بندے کو پا لیا اب آپ دیکھئے یہ وہ مقام ہے جہاں اسرار اس مقام پر پہنچتے ہیں سارے بندوں میں سے اس بندہ خاص کو پا لیا آتیناہ رحمتم من عندنا اس بندے کی خاصیت کیا تھی ہم نے اپنی طرف سے ایک رحمت خاص سے اسے نوازا تھا صرف رحمت نہیں کہا رحمتم من عندنا اندیت کا لفظ اندیت سپیشیلٹی کا اشارہ کر رہا ہے ایک سپیشل رحمت دی تھی مرسی جو ہر ایک کے لیے نہیں ہے ان کو دی تھی